اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا جیز ریٹرہ ابھی جب میں آزر ہوا آج تو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ یہ جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین اس سے کیا مراد ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک سے حسین کا ہونا مگر حسین علیہ السلام سے نبی پاک کا ہونا اس میں اصل میں جو لطیف نکتے ہیں ان میں سے ایک دو ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تین شبان پانچ ہجری کو جناب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر اکسٹھ ہجری دس محرم تک جناب امام حسین علیہ السلام نے جو زندگی بسر کی ہے وہ اپنے نانا نبی آخر زمان ذات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کی ہے اس وقت تک آپ نبی پاک سے ہیں اور جب آپ نے دیکھا نا کہ میرے نانا جان کے ریلت فرمانے کے بعد کمو بے سوہ لاکھ نبیوں کی محنت ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جو اللہ رب العزت کی علوخیت اور نبی پاک کی خاتم مرتبت کی ختم نبوت پر حملے اور آپ کے دین کا معاملہ تو پھر جو آپ نے دین مصطفیٰ پر قربانی دی ہے اور خود کو اور خود کے خاندان کو دین پر قربان کیا اس وقت سے پھر انا من الحسین جاری ہو گیا کیونکہ نبی پاک کا مقصد بھی تو آپ کا اللہ رب العزت کی توحید اور اپنے دین کا نافذ رہا تو حسین علیہ السلام وہ شہکار ہیں کائنات کے جنہوں نے اس کو پورے فکر کے ساتھ کیا ہے اب دیکھیں ہر آیت کا ایک مطلب ترجمہ مفہوم اس کا شان نزول اور اس کا مقصد ہے اس کے پسے پردہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں مختلف فکر دیئے ہیں قرآن پاک سے مختلف انبیاء کے ادوار کی مثالے بھی بتائی ہیں حسین علیہ السلام نے کربلا کے بعد نوکہ نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے بھی فکر مصطفیٰ نہیں چھوڑا سلام آپ نے نوکہ نیزہ پر سورہ کاف کی تلاوت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سورہ کاف کی بار بار تلاوت کر کے صحابہ اکرام میں بتایا کرتے تھے سلام حسین علیہ السلام نے اپنے فکر کو اپنی شہادت تک نہیں چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی اصل میں پوری کائنات کے لیے مشل رہا ہے مگر حسین علیہ السلام کا فکر وہ فکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فکر ہے آپ نے اس فکر سے ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گدارا لوگ حافظِ قرآن ہو کر سعادت سمجھتے ہیں یہ محافظِ قرآن ہے سبحان اللہ حافظِ قرآن ہونا بھی بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت ہے حتیٰ کہ ہم تو قرآن پاک اپنے دفتر میں اپنے گھر میں رکھ کر بھی اس کو باعثِ برکت سمجھتے ہیں تو جس کے سینے میں ہوگا وہ تو بندہ ہی کمال ہوگا لیکن یہ حافظِ قرآن بھی ہیں اور محافظِ قرآن بھی ہیں حسین و منی و انا من الحسین کا دوسرا مظہر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنات میں اگر کسی کو زوال نہیں ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے جس کو زوال نہیں ہے ہر بندے کو زوال ہو سکتا ہے ہر کمال کے بعد اسے زوال کا سامنا کرنا ہے اور آپ دیکھئے کہ انا من الحسین سے جب یہ مظہر ہوا ہے کربلا کا تو حسین علیہ السلام کی ذات کو بھی زوال نظر نہیں آتا یعنی نہ زوال ذات مصطفیٰ کو ہے نہ زوال ذات حسین علیہ السلام کو ہے حسین علیہ السلام بھی باکمال ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ بھی باکمال ہیں اب جب 61 ہجری دس محرم سے یہ مارکہ ہوا تو پھر آج تک ہر مفسرین نے یہی لکھا ہے حسین و منی و انا من الحسین کے ترجمہ کرتے ہوئے کہ آپ 56 سال مصطفیٰ سے رہے اور پھر دس محرم 61 ہجری سے قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہو گئے تو یہ مظہر ہے یہ امتیاز ہے حسین علیہ السلام کا کہ حسین کو ایک بہت بڑا ٹائٹل ملا ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا وہ انا من الحسین کا ٹائٹل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور اگر اس بات کو ہم سمیٹھیں اور ہم ان کی خوشنودی کے لئے ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کائنات کے ہر بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہیے اللہ کی رضا چاہیے اللہ نے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کی رضا چاہیے اور آج بھی اگر کوئی بندہ مکینِ گمبدِ خزرہ کے سینے کی راحت بننا چاہتا ہے انہیں تھنڈک دینا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا ذکر کرے جو سینہِ مصطفیٰ پہ کھیلتا رہا ہے جس نے علم نشرا کے سینے کی سواریاں کی ہیں اسے حسین کہتے ہیں اسی لئے یہ اتنی بڑی سادتیں ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین یہ ہے اس کا پہلو بہت شکریہ جی منامت آجی اموردہ سادت کا رساہ اللہ حُو اللہ حُو اللہ حُو اللہ حُو اللہ حُو لا الہ الا اللہ محمد اشکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر